مرہوم کے اس حال سواب کے لیے جو بھی لوگ اچھا کام کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں بظاہر وہ چھوٹا ہی صحیح لیکن اللہ اپنی شائن شان اس نے یہ فیصلے کر رکھے ہیں جو اس کی قدرت کے فیصلے ہیں کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اوقات کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اور وہ عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس عمل کو پروان چڑھاتا ہے پروان چڑھانے کا مطلب یہ ہوا وہ اسے پالتا ہے اور اس حد تک پروان چڑھاتا ہے کہ جب قیامت کے دین اس کا نام آئے عامال اس کے ہاتھ میں پہنچے گا تو وہ بظاہر دیکھ کر یہ کہے گا کہ مولا زندگی میں میں نے یہ نیکیاں کی نہیں ہیں آخر یہ نام آئے عامال میں آگئی کیسے تو اس وقت رب کی رحمت جواب دے گی بندے تو تو بگیر نیکیوں کے چل بسا تھا تیرے پیچھے جو تُو نے تیری اولادیں چھوڑی تھی وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بیشتے تھے یہ ان کی حیثیت تھی آج تُو جو بڑی نیکیاں نام آئے عامال میں دیکھ رہا ہے یہ میں نے اپنی رحمت کے فیصلے سے تجھے آتا فرمائی ہے تو کوئی بھی کام دنیا میں جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں اگر وہ آپ اپنے مرحومین کو یا حضور کی امت کو کسی کو بھی اگر آپ فیصلے سواب کرتے ہیں آپ یقین جانے کہ وہ ضرور ملتا ہے لیکن صرف اور صرف ان مرنے والوں کے بعد یعنی دنیا سے جانے والوں کے بعد ہماری اور آپ کی یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم زندگی میں کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے کوئی نجات کی صورت نکل آئے